کال ایک فنکشن میں گئے تو وہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحبہ نے ذکر کیا کہ امریکہ میں ایک عورت نے اپنے صاحب کا خواند کو سزا دینے کے لیے خودکوشی کر لی ڈومیسٹک ابیوز کا اس بی بی نے کیس کیا جو کوٹ نے نہیں مانا پھر ڈاووز کا فیصلہ ہوا بچوں کی کسٹڈی جو ہے وہ خواند کے پاس چلی گی تو ہزبینڈ کو سزا دینے کے لیے اس نے عورت نے خودکوشی کر لی بلکل اسی طرح ایک ملتا جلتا واقعہ ہے ہمارے میرے ننیال کے گاؤں کا وہاں پہ ایک بہت شریف آدمی جس نے بڑی مزدوری محنت کی مزدوری کی سعودی عرب میرا اپنی فیملی کو پالتا رہا تو اس کی فیملی نے اس کے ساتھ بڑا بڑا سلوک کیا اس نے خودکوشی کر لی جس کا واقعی مجھے دکھ ہے اور آپ لوگ یہ چلیں بات 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 میں کرتے ہیں آپ کہیں گے کہ یہ بڑے کسے سناتا ہے ننیال کے گاؤں کی اصل میں میرے ننیال کے گاؤں کے لوگ زندگی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہا گیا ان کو بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے اور اس لیے وہاں پہ جو اس طرح کے واقع ہوتے رہے ہیں اب تو خیر مجھے نہیں پتا اتنا کہ اب کیا ہو رہا ہے لیکن بہت سبقہ موز سیکھنے دوسرے لوگوں کے لیے وہ سبقہ موز واقعات ہوتے ہیں تو بات یہ ہے کہ انسانی جان بہت قیمتی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو برپور طریقے سے گزارنا چاہیے اور نہ صرف برپور طریقے سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے بلکہ آپ کے اردگرد جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی سولیات پیدا کریں ان کی بھی زندگی آسان ہو یہ جو لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم کسی کو سزا دیں گے اس طرح اس کوئی سزا نہیں ملتی پٹھواری میں کہتے ہیں کہ آج مرے تک کل دعا دیڑا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے جانے سے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو سزا دے رہے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے لوگ لوگوں کی زندگی چلتی رہتی ہے کچھ لوگوں کو جو بندہ گزر گیا اس کی کمی محسوس ہوتی ہے جن کی کسی وجہ سے بھی شاید ان کے مفادات جڑے ہوں ان کو فائدہ پہنچ رہا ہو یا واقعہ ہی ان کی اٹیچمنٹ ہو اور پیار مبت ہو کچھ لوگوں کو ورنہ کسی کو کوئی پروانی ہوتی ہے لوگ اپنی زندگی میں دوسرے دن ہی کہہ کے پکھیرنا شروع کر دیتے ہیں لہٰذا سزا کسی کو نہ دیں اپنے رویے درست کریں اور خود بھی خوش رہیں اور جو آپ کے لوگ گرد گرد ہیں وہ بھی خوش رہیں کیونکہ کچھ ایسے نادان لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی اوٹ پٹانگ گرد گرد گئے نراز ہو گیا بولنا چھوڑ دیا سازشے کرنی شروع کر دی اور جو ہے کہ میں ایسے کروں گا تو ایسے ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ آپ کے سب بھول ہوتی ہے آپ کی خام خیال ہی ہوتی ہے آپ اسی وقت امپارٹنٹ ہوتے ہیں جب آپ اچھے ہیں جب آپ کا روئیہ اچھا ہے جب آپ خود بھی خوش ہیں اور دوسرے بھی خوش ہیں پھر آپ کی امیت ہوتی ہے ورنہ جن لوگوں کے روئیہ خراب ہوتے ہیں جن کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی سے چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہے تو بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ بہت شکریہ